آپ میرے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں اللہ نے آپ کو اپنے نام کے ساتھ ایسے جوڑا جب ہم میراج پہ گئے تو آپ نے اللہ سے پوچھا یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل ہیں موسیٰ آپ کے کلیم ہیں دعود کے لیے لہنرم ہیں سلمان کے لیے ہوا تابے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مرد زندہ ہیں میرے لیے کیا ہے تو اللہ نے کہا میرے معبوب آپ کو وہ دیئے ہے جو کسی کو نہیں دیئے کہا یہ کیا دیئے ہے کہا اللہ ذکرتو اللہ ذکرت معی میرے معبوب کیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ چلے گا الگ نہیں ہو سکتا کتنے مذہب ہیں جو اللہ کو ایک مانتے ہیں رسالت کو نہیں مانتے اللہ کہتا قبول نہیں کہ میں نے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا اور مناسبت کیسی ہے لفظ اللہ کوئی نکتہ ہے کیوں میں اللہ میں کوئی نکتہ ہے بولو محمد کوئی نکتہ ہے احمد کوئی نکتہ ہے اللہ کتنے حرف ہیں چار محمد کتنے حرف ہیں چار میم ہا میم دال احمد کتنے حرف ہیں کیا جوڑ بٹھایا ہے کیا جوڑ بٹھایا ہے کسی نبی کے نام میں نبوت کا مانا نہیں پایا جاتا آدم گہرے رنگ والے یعقوب پیچھے آنے والے نوح رونے دھونے والے موسی عیسی سرخ رنگت والے موسی پانی سے پکڑے جانے والے چند نبیوں کا نمونہ بتایا ہے کہ ان کے ناموں کا کیا مطلب ہے محمد اور احمد میں نبوت کیسے ہے میم ہٹاؤ تو نکلتا ہے حمد علف ہٹاؤ تو نکلتا ہے حامیم دال حمد ٹھیک ہو گیا قرآن کا الحمد للہ رب العالمین الحمد کی علف لام میم ہٹاؤ تو نکلتا ہے حمد وہاں جا کے اللہ نے اپنے نبی کے نام کو جوڑا ہے قرآن کے پہلے لفظ کے ساتھ اللہ نے اپنے نبی کے نام کو جوڑا ہے الحمد علف لام ہٹایا حمد میم ہٹایا حمد احمد کا علف ہٹایا حمد میرے نبی کے نام میں مانا ہے کہ اللہ کی پہچان کروانے کے لئے میرا حبیب آ رہا یہ علم در مصطفیٰ سے ملے گا کہ اللہ کون ہے میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ خدا اللہ کا نام نہیں ہے کسی نے رکھا ہے صفت ہے خدا ترجمہ ہے کس کا جسے اسمد جسے کسی نے نہ بنایا اور وہ سب کو بنائے جو کسی کا محتاج نہ ہو سارے اس کے محتاج ہیں اور نام اس کا اللہ ہے اور جب کسی کو پکارا جاتا ہے نام سے پکارا جاتا ہے مانا سے نہیں پکارا جاتا آپ مجھے تارک جمیل کہتے ہو ٹھیک ہے تارک کا مطلب ہے رات کو آنے والا آج تک مجھے کسی نے نہیں کہا مولانا رات کو آنے والے کیونکہ نام کو ترجمہ سے نہیں پکارا جاتا نام کو نام سے ہی پکارا جاتا ہے امجد باعزت مولانا باعزت صاحب کوئی کرتا ہے میری مثال سامنے میں آرہے ہیں آپ کو ایک لطیفہ سناتا صحیح باقی ہے ہمارے راجپوتوں میں ایک کاسٹ ہے ڈنگے سے آ ڈنگے وہ زیادہ لڑائی جڑائی والے تو ان کو ڈنگے ان کا نام پڑ گیا ڈنگے جنگ میں کافی بڑے لوگ مر ان سے پرانے تعلق تو ایک ہمارے دوست سے فوت ہو گئے جہاں گیر ڈنگا ڈنگا سے آ انہوں نے جنگ میں اپنے دوست کو فون کیا آگے بچی نے اٹھایا وہ تھے نہیں تو کہا اچھا بیٹا آپ اپنے ابو کو بتا دینا جہاں گیر ڈنگے کا فون آیا تھا تو وہ مجھے رنگ کر لیں تھوڑے ار بعد انہوں نے کال کی بڑی ہنستے ہوئے کہا مارسال آج بڑا لطیفہ ہوا اور بچی نے آپ کا نام سنا تو مجھے کہا ابو ابو کسی جہاں گیر ٹیڑے کا فون آیا تھا جہاں گیر ٹیڑے کا فون آیا تھا اللہ کو اللہ کہا کرو خدا نہ کہا اللہ کے نام میں ایک عجب عجب خوبصورتی دیکھو اللہ دل میں اتارنے والی چیز ہے لفظ اللہ میں ہونٹ نہیں ہلتے اندر سے آواز نکلتی اللہ مجھے دیکھو اللہ میرے ہونٹ ہلیں اب آپ بولو ہونٹ ہلیں ہونٹ فکس ہے آواز اندر یہاں سے آواز ہے اللہ کے نام میں پیغام ہے کہ اسے دل میں اتارو یہ اندر سے بولو اندر سے بولو اچھا محمد الٹ ہے اس میں دو دفعہ ہونٹ ملتے ہیں محمد دیکھ رہا محمد دو میم ہیں میم جوڑ دیتا ہے میرے نبی کے نام میں یہ پیغام ہے کہ اللہ سے جوڑنے والی ہستی کا نام محمد اللہ سے جوڑنے آئے محمد